السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب بچو لازٹ ٹائم ہم نے اپنا یونٹ سٹارٹ کیا تھا کمپیوٹر کا یونٹ فائف ورکنگ ویڈ ورڈ پیڈ اور اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم کس طرح کمپیوٹر میں اپنا نیم رائٹ کر سکتے ہیں اس کا اپنے نیم کا فونٹ سائز چینج کر سکتے ہیں کس طرح ہم نمبر ایڈ کرتے ہیں اور جو سپیسیفک کیز دی ہوتی ہیں تو ہمارے کی بورڈ پر ان کا یوز کیا ہے بیک سپیس کی کیا ورکنگ کرتی ہے انٹر کی سے ہم کیا ورکنگ کرتے ہیں اور ڈیلیٹ کی اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی فائل کو سیف کرنے کے بارے میں سیکھا تھا اپنے فرنڈز کی لسک بنانا نمبر لسک بنانا اپنے فیملی میمبرز کی لسک بنانا اور بہت ساری چیزیں ہم نے اس چپٹر میں سیکھی تھیں آپ جن سٹوڈنٹ کے پاس گھر پہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہے وہ اس کی دوبارہ سے پریکٹس کریں جتنے ٹاپکس آپ کو آپ کے اس چپٹر میں دیئے گئے ہیں جتنے پروڈیکٹ دیئے گئے ہیں آپ ان پہ اپنے گھر میں ورکنگ کریں تاکہ یہ چپٹر آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے اور اگر آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے تو آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ انشاءاللہ جلد ہی اسکول اوپن ہوتے کے ساتھ ہی ہم اپنی کمپیوٹر لیب میں اس کے پریکٹیکلز کریں گے آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے آپ کے بک پیج نمبر فورٹی ون پر پروڈیکٹ ٹو دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر لیٹر اے اور بی ہے اگر آپ کے پاس گھر پہ کمپیوٹر ہے تو تمام وہ بچے جن کے پاس کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ آویلیبل ہے وہ مجھے پروڈیکٹ ٹو کمپلیٹ کر کے اور اپنی ویڈیو بنا کر بھیجیں گے ٹھیک ہے میں ویٹ کروں گی کہ کون کون سٹوڈنٹ مجھے اپنی ویڈیو شیئر کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ایکسرسائز ایکسرسائز ون ہے ہمارے پاس ٹرو اینڈ فالس سٹیٹمنٹ ایکسرسائز ٹو ہے فل ان دہ بلینکس اور ہمارے پاس سٹوڈنٹ ورکشیٹ ہے چوز دہ رائٹ آنسر اور ہمارے پاس سٹوڈنٹ ورکشیٹ نمبر ٹو ہے رائٹ دہ دیفنیشن آف فونٹ نمبر ٹری ہے ہاو کن بی ٹائپ دیفرنٹ سیمبلز آن دہ سکرین نمبر ٹو ہے رائٹ لائنز رائٹ سپیس شوڈ بی رائٹ دہ سنتینس آگین ٹھیک ہے ہمیں یہ سنتینس بلکل دیکھئے یہاں پر ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ کون سے ورڈ میں کہاں پر اسپیس ہونا چاہیے آپ اس کو اسپیس دے کر ری رائٹ کریں گے یہاں پر آپ کو یہ تمام ایکسرسائز اپنی کاپی میں سالف کرنا ہے اور اب میں آپ کو اس کا سالف پیج دے دیتی ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی